اسلام لیکم ڈراما سریل جفا کی اپیسوڈ 11 ہونے والی ہے بہت زیادہ سنسنی خیز کیونکہ پریویس اپیسوڈ میں دکھایا گیا تھا کہ اندلیب کی شادی ہو جاتی ہے اور مویز اور اندلیب دونوں پلین کے مطابق نین کی گولیاں کھا کر اگلی دنیا یعنی ہیون کی دنیا میں ملنے کا ارادہ کرتے ہیں ہوا کچھ یوں تھا کہ اندلیب تو گولیاں کھا کر وڑنے کے پکے کام کر لیتی ہے اور نمیر اسے ٹائم پر ہسپیٹل لے جاتا ہے تو وہ بات جاتی ہے اور ایک خط کے ذریعے یہ سب پتا چلتا ہے کہ اندلیب اور مویز گولیاں کھا کر مرنے کے پلین میں ہوتے ہیں سب ادھر پریشان ہوتے ہیں کہ مویز بھی ہسپیٹلائز ہوگا یہ سب اندلیب کے ماں باپ دیکھ کر بہت گلٹ محسوس کرتے ہیں کہ کاش ہم نے اپنے بچوں کی بات سن لی ہوتی تو آج شرمندگی کا سامنا نہ ہوتا نمیر اندلیب سے کہتا ہے کہ ایٹلیس تم تو مجھے بتا دیتی کہ تم کسی اور سے محبت کرتی ہو میں خود تمہاری سفارش کرتا ریکویسٹ کرتا انکل آنٹی سے کہ وہ تمہاری شادی اس سے کرا دیں لیکن اندلیب اسے کہتی آپ تو ہو گئی نا مجھے ابھی کے ابھی مویز کو دیکھنا ہے نمیر اسے ہسپیٹل سے سیدھا مویز کے گھر لے کر جاتا ہے لیکن اندلیب وہاں جا کر شاک رہ جاتی ہے کیونکہ مویز صاحب کرکٹ کھیلنے میں مصروف ہوتے ہیں یہ سب اندلیب اپنی پیاری پیاری آنکھوں سے دیکھ کر بہت زیادہ روتی ہے اور بینہ کچھ کہہ نمیر کو لے کر وہ چلی جاتی ہے نمیر بھی حیران ہوتا ہے وہ سمجھ جاتا ہے کہ مویز اندلیب کے قابل ہی نہیں تھا اندلیب معصوم ہے سچائی کھلنے کے بعد ڈرامے کا رنگ ہی بدل جاتا ہے اندلیب خود کو بلیم کرتی ہے کہ ایک بے وفا شخص کی خاطر اس نے اپنے والدین کا دل دکھایا اندلیب کا باپ سچائی جاننے کے بعد اندلیب کو گھر نہیں آنے دیتا اور دوسری طرف نمیر کی ماں بھی اندلیب کو گھر میں رکھنے کے لئے راضی نہیں ہوتی نمیر کی ماں اندلیب کو اس گھر سے چلے جانے کو کہتی ہے تو نمیر اپنی ماں سے کہتا ہے کہ اندلیب ابھی بھی میری بیوی ہے اور میں اس کے ساتھ وقت گزارنا چاہتا ہوں میں اپنے رشتے کو کچھ وقت دینا چاہتا ہوں لیکن اندلیب سوچ سمجھ کر فیصلہ کرے کہ وہ اس رشتے میں رہنا چاہتی ہے یا اسے توڑ کر چلی جاتی ہے اندلیب نے اپنے سارے رشتے کھو دیئے ہیں نمیر ہی اب اس کا واحد سہارا رہ گیا ہے مجھے اندلیب کے ساتھ ہمدردی ہے اندلیب اپنے رشتے کو سمجھے گی نمیر کے ساتھ رہے گی یا پھر اسے چھوڑ دے گی اپنا فیڈبیک دینا مت بولیے اللہ حافظ